السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آئے کر رہے والا ہے پیارے بچوں آج ہم سائٹ ورڈز کریں گے سائٹ ورڈز کیا ہوتے ہیں اور ہم ان کا استعمال سیکھیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو انگلیش سمجھنے میں سائٹ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور ورڈز الفاظ کو کہتے ہیں تو سائٹ ورڈز ایسے الفاظ جو بار بار ہر صفحے پر نظر آتے ہیں اگر ان کو پہلے یاد کر لیا جائے ان کے معنی سمجھ لیے جائے ان کے استعمال کا طریقہ سیکھ لیا جائے تو انگلیش سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم وہ سائٹ ورڈز دیکھیں گے جو الفاظ بیٹ اے سے شروع ہوتے ہیں تو اے اور ان جو ہیں ان کو انڈیفنیٹ آرٹیکلز کہتے ہیں کانسوننٹ سے پہلے اے آتا ہے اور آوالز سے پہلے ان آتا ہے اور ٹو بی ورگز ان اس اور آر ہیں آئی کے ساتھ ہمیشہ ایم آتا ہے ہی شی اور اٹ اس آتا ہے اور ہوئی یو دے کے ساتھ آر آتا ہے یعنی سنگلر کے ساتھ ایم اور اس آئی اور سنگلر اور فلورل کے ساتھ آر آئی ایم آسم میں شاندار ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے مجھے صحیح سلامت بنایا جیسے پوائنٹس تو ریمیمبر آئی ہمیشہ ایم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور ہی شی اٹ سنگلر نوم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ایٹ جو ہے وہ پریپوزیشن آف ٹائم ہے پریپوزیشن ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے سے جوڑتا ہے تو ایٹ نائٹ ایٹ نون ایٹ میڈے ٹائم کے ساتھ ہمیشہ ایٹ یوز کرتے ہیں ایس کا مطلب ہے جیسے ہی جیسے ہی وہ بیدار ہوتا ہے اپنی میل دیکھے گا تو میل ٹاسک جو ہے وہ اپنی میل دیکھنا ہے اور اس سون اس جیسے ہی وہ جا گا انٹ جو ہے وہ کنجنکشن ہے یہ دو فریزز کو آپس میں جھوڑتا ہے جیسے اہ ہارس انڈا کونی ایک گھوڑا اور اس کا بچہ اب ہم دیکھتے ہیں آل، آباؤٹ اور آفٹر کہاں استعمال ہوتا ہے آل کا مطلب ہوتا ہے تمام ہر ایک ایوری ون آل دا پیپل ان دا روم وار سائلنٹ تمام لوگ کمرے میں خاموش تھے اور آباؤٹ اس انہ سرکل اراؤنڈ پریپوزیشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور آفٹر بار میں جیسے یہ دو آدمی ہیں ایک نے بار لگوالی ہیں پہلے کی اور بار کی تصویر ہے اینی جو ہے اس کا مطلب بتا ہے کسی کوئی اور کسی اور کوئی کے لیے ہم سام کا استعمال بھی کرتے ہیں تو جو پوزیٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں ان میں سام استعمال ہوتا ہے اور جو نیگٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں ان میں اینی استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کرنا دوبارہ کرنا کہتے ہیں اگین اینڈ اگین اگین یعنی دوبارہ ہوئی کام کرنا آلویز کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ یعنی ہمیشہ ہنڈر پسٹن ٹائمز اس کام کو کرنا آئی ایم آلویز لرننگ نیو ورڈز ان انگلیش میں ہمیشہ انگلیش میں نئے الفاظ سیکھتا ہوں تو یہ تھے اے سے سٹارٹ ہونے والے سائٹ ورڈز اب ہم بی سے سٹارٹ ہونے والے سائٹ ورڈز دیکھتے ہیں تو بی ای بی کا مطلب ہوتا ہے مونا جیسے بی پوزیٹیو مصفت سوچو بی کول اپنے دماغ کو تھنڈا رکھو بی ان سکول سکول میں آؤ بی آن ٹائم وقت پر آؤ بینگ ہوتا ہے ہو جانا نوئنگ جاننا ڈوئنگ کرنا اور جب وہ کام ہو جائے تو کہتے ہیں بینگ تو بی جو ہے وہ بیس ورڈ ہے بین اور بینگ پاسٹ اور پیزنٹ پارٹی سپل میں استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم مزید آگے مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بی جو ہے وہ ہمیشہ پریزن ٹینس اور فیوچر ٹینس میں استعمال ہوتا ہے جیسے پلیز بی آ گوڈ بوئی پریزن ٹینس ہے برائے میربانی اچھے لڑکے بنو اور ویل یو بی آ گوڈ بوئی ایک تا سکول کیا تم سکول میں اچھے لڑکے بنوگے فیوچر ٹینس ہے بین جو ہے وہ ہمیشہ اوکزلری ورب لائک ہیر ہیڈ اور ہیر بین بیٹر اور بین جو ہے وہ ہم آکزلری ورب کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بیریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے بین گوڈ ڈاکٹر is not so easy ڈاکٹر بننا آسان کام نہیں ہے پھر ہے بائے وی سینڈ آ لیٹر بائی پوسٹ کے ذریعے کہ ہم پوسٹ کے ذریعے سے لیٹر بھیجنے ہیں آئی میٹ ہیم بائی چانس میں بائی چانس اس سے ملا اتفاقن اس سے ملا آئی لائک ٹو ٹریول بائی ٹرین میں ٹرین کے ذریعے سے سفر کرتا ہوں اسی طرح بچ جو ہے وہ کنجنشن ہے دو فریزز کو آپس میں ملاتا ہے اس کی مثال ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں آئی سٹڈیڈ فور دا ٹیسٹ میں نے ٹیسٹ کے لیے پڑھا بچ لیکن آئی ڈونٹ ٹھنگ آئی ڈڈ ویل لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ٹیسٹ کو اچھے طور پہ کیا ہے پھر ہے بیکوز بگ اپوزٹ آف سمال بڑا پھر ہے بیٹر جیسے گوڈ ہے تو گوڈ سے اچھا بیٹر اور بیسٹ سب سے اچھا دو یور بیسٹ اور بیسٹ اور بیسٹ اپنی پوری کوشش کرو اور بی فور پہلے اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ آفٹر ہے اسی طرح بیکوز بی کنجنشن اس لیے جیسے دو فریزز کو جوڑتا ہے میں تھگ گیا تھا اس لیے بیستر پر چلا گیا I was tired because I went to the bed تو یہ ہم نے وہ سائٹ ورڈز دیکھے جو لیٹر بی سے سٹارٹ ہوتے تھے اب یہ سائٹ ورڈز ہیں جو سی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں can کر سکتے ہیں could کر سکتے تھے call کہا جاتا can expresses ability I can speak انگلیش میں انگلیش بول سکتا ہوں present tense میں اور could expresses ability in the past جو وقت گزر گیا اس میں کسی کی قابلیت کو جیسے جیسے آپ کو ٹیلی فون کال آتی ہے call will you answer کہ آپ اس کا جواب دیں گے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم did do اور down بہت استعمال کرتے ہیں did past میں کیا do کرنا اور down نیچے جیسے washing clothes کو laundry کرنا کہتے ہیں I do my laundry on saturdays میں کپڑے ہفتے کے دن دھوتا ہوں اور did جو ہے I did my homework in record time میں نے اپنا homework record وقت میں مکمل کیا اور یہ ہے did اور do کا استعمال اب ہم ایس سے شروع ہونے والے sight words دیکھتے ہیں جیسے eat اور every دو لفظ استعمال ہوتے ہیں every ہر کوئی جیسے بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی pocket میں پاؤچ میں ہیں چیزیں اور eat ہر ایک الہدہ الہدہ سے اسی طرح جو f سے شروع ہونے سائٹ ورڈ ہیں وہ ہے for from first and find time for kids وقت بچوں کے لئے ہے look for کسی چیز کو دیکھ نا اور from ہوتا ہے say جیسے اگر آپ پس میں دو بچے بات کر رہے ہوں تو where are you from ہم پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو دوستہ بچہ جواب دیتا I'm from sin میں تعلق سن سے ہے پھر جیسے کوئی چیز اوپر سے آتی ہے اللہ ہمیں آسمان سے بارش بھیتا ہے اور two please send it back to me کسی کی طرف بھیجنا اسی طرح find your way رستہ تلاش کرنا پیارے بچوں رستہ تلاش کرنے سے پہلے یہ ہے کہ ہم جانے کہ ہم کون ہیں ہمارا جانا کہاں ہے آپ کو بتا کہ زندگی ایک سفر ہے ہماری منزل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن جیت میں کہتے ہیں کہ اے انسان میں نے تمہیں فرشتوں سے بات کرتے ہوئے کہ میں نے زمین میں خلیفہ بنایا تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ تم میری عبادت کرو عبادت کیسے ہم 24 گھنٹے کر سکتے ہیں تو اصل میں کھانا پینا سونا جاننا بات چیت کرنا زندگی کا ہر کام کرنا نبی کی بتائیوے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا ہی اصل میں عبادت ہے سچ کا رشتہ اختیار کرنا سوتے ہوئے بھی سنت کے مطابق سونا اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں خلیفہ بنایا تو اس زمین اور آسمان میں ہر چیز ہمارے لئے مسخر کر دی اور پھر اللہ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے وہی موت دے گا اور پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کی محمد سے وفات اونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں تو پیارے بچوں جانو اپنے پیارے نبی کی سیرت پڑھو زندگی پڑھو حضور بیقی کے طریقے جاننے کی کوشش کرو اور قرآن مجید کو پڑھو ترجمہ کے ساتھ تاکہ پتا چلے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے گو جاؤ میبی ہمیں گھر جانا چاہیے اور گوئنگ کا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں امید آپ کو آج کا سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سب 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 کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں